سام میں کوئی گھر سے باہر نکل پاتے تھے ڈر کے مارے کیا حالت رہتا تھا بتائیے یاد کریے دوہجار پانچ کے پہلے کا سب چیز یاد رکھئے ہم لوگوں کو جب سے کام کرنے کا موقع ملا ہے دوہجار پانچ کے نومبر سے اور اس کے پہلے جو لوگ کام کر رہے تھے بولیے ان لوگوں کو موقع ملا پندرہ سال تک کام کرنے کا کبھی کچھ کیے جی سام میں کوئی گھر سے باہر نکل پاتے تھے ڈر کے مارے کیا حالت رہتا تھا بتائیے یاد کریے دوہجار پانچ کے پہلے کا سب چیز یاد رکھئے اور سماج میں کتنا بیباد ہوتا تھا اہندو مسلم کا کتنا جھگڑا ہوتا تھا پڑھائی کا کیا حالتہ بہت کم بچے پڑھتے تھے اور سواس بیوستہ خراب تھی کہیں سڑک نہیں تھی بہت برا حال تھا بجلی نہیں تھی یہ سب حال تھا لیکن جب ہم لوگوں کو موقع ملا تو ہم لوگوں نے لوگوں کے وکاس کے لیے ہی کام کرنا شروع کیا کسی پرکار کے ڈر ایون بھائی کا واتاورن نہیں ہے راج میں پریم بھائیچارہ اور سانتی کا محول ہے اب آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلے پانچمیں ککشہ میں گریبی کے کارن لڑکیاں پڑھ نہیں پاتی بہت برا حال تھا اب اس کے بعد ہم لوگوں نے سموچا کام شروع کیا تو سب کی پڑھائی کتنا شروع ہوا اور لڑکیوں کے لیے تو ہم نے پورا کام کیا لڑکے لڑکیوں کو پوساک یوجنا چلائی اور بعد میں ہم نے لڑکیوں کے لیے سائیکل یوجنا اور اس کے ایک ڈر سال کے بعد لڑکوں کا بھی ڈیمانڈ تھا تو لڑکوں کے لیے بھی ہم لوگوں نے سائیکل یوجنا شروع کی کہاں کوئی سائیکل چلاتا تھا اور جب ہم لوگ سائیکل یوجنا شروع کیے تو لڑکیاں سائیکل چلا کر کے چلتی تھی اور اپنے ماتا پتا کو بھی لے جاتی تھی کہیں باہر تو یہ حال تھا بھولیے گا مت یاد کریے جو کام کیا گیا تھا یہاں بھولنا نہیں چاہیے اور بڑی سنکھیا میں ہم لوگوں نے تو سکھکوں کی بہالی کی تو ہم لوگ تو سواست کے چھتر میں کام سکھا کے چھتر میں کام آنے جانے کا راستہ بنانا سب طرح کا کام ہم لوگوں نے کرنے کی شروع کیا اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اچھ مادمک ودیال ہے پنچائتوں میں ہم نے دھیرے دھیرے کتنا پڑھوا دیا ہے